الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پریہ السلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا نور اللہ سبق نمبر نو اعراب اور محل اعراب کا بیان اس میں اعراب کی تعریف محل اعراب کی تعریف اعراب کی اقسام اور مورب کلمات کے اعراب کا نام کیا ہے مبنی کلمات کے اعراب کا نام کیا ہے وغیرہ بتلائیں گے آئے شروع کرتے ہیں اعراب کی تعریف اعراب کا لوگوی معنی ظاہر کرنا ہے جبکہ اسطلاح میں اس سے مراد وہ حرف یا حرکت ہے جس کے ذریعے معرب کی آخر میں تبدیلی آتی ہے جیسے افشا زیدن سردی زید نے میرا راز فاش کر دیا لقیتو زیدن نظرتو الہ زیدن میں دو زبر دو پیش اور دو زیر یعنی یہ تین مثال دیئے افشا زیدن سردی لقیتو زیدن نظرتو الہ زیدن اس تین مثالوں میں لفظ زید پر کبھی دو زبر آ رہا ہے کبھی دو پیش آ رہا ہے کبھی دو زیر آ رہا ہے تو یہاں پہ اعراب حرکت کے روپے ظاہر ہو رہا ہے اسے اعراب بالحرکت کہیں گے اور فریحہ ابو کا عرفتو ابا کا سلمتو علا ابی کا ان مثالوں میں دیکھیں لفظ اب پر اعراب آ رہا ہے کبھی واو کا کبھی علیف کا اور کبھی یا کا تو یہ مثال دیئے ہیں اعراب بالحرف کی الحاصل یہ کہ اعراب اسے کہتے ہیں اعراب اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے حرف کے آخر میں تبدیلی آتی ہے چاہے وہ حرف ہو یا حرکت ہو حرکت کی مثال پہلی جو تین مثالیں ہیں زید والی اور حرف کی مثال بعد والی جو مثالیں ہیں ابو کا والی محل اعراب کی تعریف محل اعراب کسے کہتے ہیں اس کو بتلانا لگے ہیں اس میں مقرب کا وہ آخری حرف جس پر اعراب آتا ہے اس میں مقرب کا وہ آخری حرف جس پر اعراب آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں محل اعراب جیسے نجحہ زیدن فی الامتحان میں زید کی ڈال کیونکہ زید کا اعراب اسی پر ظاہر ہو رہا ہے دیکھیں مثال جو دیئے نجحہ زیدن فی الامتحان اس مثال میں لبز زید پر اعراب ظاہر ہو رہا ہے اور لبز زید کے کس حرف پر اعراب ظاہر ہو رہا ہے لبز زید کے ڈال پر حرف دال پر اعراب ظاہر ہو رہا ہے جو کہ لبز زید کا آخری حرف ہے اس سے معلوم کیا ہوا محل اعرب وہ ہے اسم معرب کا وہ آخری حرف ہے جس پر اعرب ظاہر ہوتا ہے یعنی عام طور پر عموم طور پر آخری حرف پر ہی اعرب ظاہر ہوتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ محل اعرب آخری حرف ہے آخر حرف سے مراج کیا ہے وہ آخری حرف جس پر اعرب ظاہر ہوتا ہے وہ ہے محل اعرب اب اعراب کی اقسام بیان کرنا لگے ہیں اعراب کی دو قسمیں ہیں اعراب بالحرکت اعراب بالحرف اب ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے کہ اعراب بالحرکت کسے کہتے ہیں اعراب بالحرف کسے کہتے ہیں دیکھئے اعراب بالحرکت کی تعریف وہ اعراب جو زبر زیر اور پیش یا دو زبر دو زیر اور دو پیش کی صورت میں ہو جو اعراب زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش کی صورت میں ہو اسے کہیں گے ایراب بالحرکت ہے یہ جیسے مثال بھی دے رہے ہیں دیکھئے جا الرجل رعائیت الرجل نظرتو الى الرجل جا زیدن رعائیت زیدن نظرتو الى زیدن چھے مثال دیئے پہلی تین مثال میں یہ سب سے پہلے مثال میں جا الرجل میں پیش ہے جا الرجل میں پیش ہے پیش کی شورت میں وہاں پیراب ہے اور رعائیت الرجل میں زبر کی شورت میں اعراب ہے نظرتو الى رجلی میں زیر کی شورت میں اعراب ہے اس طرح جا زیدن رعائیت زیدن نظرتو الى زیدن ان تین مثال میں دو زبر دو زیر اور دو پیش کی شورت میں اعراب ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان تمام مثالوں میں اعراب بالحرکت ہے کیونکہ یہاں پہ جو بھی اعراب آیا ہے زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش کی شورت میں ہے اعراب بالحرف کی تعریف فرما رہے ہیں اعراب بالحرف کسے کہتے ہیں وہ اعراب جو واو علیف اور یا کی شورت میں ہو جو اعراب واو علیف اور یا کی شورت میں ہو اسے اعراب بالحرف کہتے ہیں دیکھیں مثال دے رہے ہیں جاء ابو کا رائی تو ابا کا نظر تو الہ ابی کا یہ تین مثالیں ہیں جن میں پہلی مثال میں جاء ابو کا میں واو کے ذریعے اعراب ہے واو کی صورت میں اعراب ہے رائی تو ابا کا میں علف کے صورت میں اعراب ہے اور نظر تو الہ ابی کا میں یا کی صورت میں اعراب ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان تینوں مثالوں میں اعراب بالحرف ہے یعنی کیونکہ یہ تینوں مثال ایسی ہیں جن میں کبھی واو کی صورت میں کبھی یا کی صورت میں اور کبھی علیف کی صورت میں اعراب ظاہر ہو رہا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اعراب بالحروف میں سے ہیں اب یہاں سے بتلائیں لگے ہیں کہ مغرب کلمات کے اعراب کے کیا نام ہیں نمبر ایک ایک پیش دو پیش اور واو اعرابی کو رفعہ کہتے ہیں اور جس معرب کے آخر میں رفعہ ہو اسے مرفو کہتے ہیں یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ ایک پیش ہو یا دو پیش ہو یا وہ واو جو اعراب کے طور پر آتا ہے اس لئے انہوں نے براکٹ میں اعرابی کہا واو کے ساتھ کہاں واو اعرابی واو اعرابی کو رفعہ کہتے ہیں اور جس معرب کے آخر میں رفعہ ہو اسے مرفو کہتے ہیں یہ معرب کے اعراب بتا رہے ہیں کہ جس پہ پیش ہو یا دو پیش ہو یا واو اعرابی ہو تو اسے کیا کہیں گے رفعہ ہے اس اعراب کو کہیں گے رفعہ ہے اور جس معرب پر ہو اسے کہیں گے یہ مرفو ہے نمبر دو ایک زبر دو زبر اور علیف کو نصب کہتے ہیں ایک زبر کو دو زبر کو اور علیف کو ان کنوں کو کہتے ہیں نصب کہتے ہیں اور جس معرب کے آخر میں نصب ہو اسے کہیں گے کہ یہ منصوب ہے نمبر تین ایک زیر دو زیر اور یا کو جر کہتے ہیں اور جس معرب کے آخر میں جر ہو اسے مجرور کہتے ہیں نمبر چار حرکت نہ ہونے کو جزم کہتے ہیں اور جس معرب پر جزم ہو اسے مجزوم کہتے ہیں حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں جزم جس معرب پر جزم نہ ہو جزم ہو اسے کہیں گے مجزوم ہے یہ یہ کلمہ مجزوم ہے تو الحاصل کے معرب کے جو اعراب ہیں وہ ہیں رفعہ نصب اور جر اور جزم یہ ہیں معرب کے اعراب اور جس پر یہ اعراب ظاہر ہوتے ہیں اسے مرفوع منصوب مجرور اور مجزوم کہتے ہیں اب یہاں سے مبنی کلمات کے حرکات کے نام بتلا رہے ہیں مبنی کلمات کے حرکات کے نام نمبر ایک پیش کو زم اور جس مبنی پر زم ہو اسے مبنی بر زم یا مبنی عالی زم کہتے ہیں پیش کو زم کہیں گے مبنی کلمات میں اگر وہ پیش آ رہا ہے مورب مائے کا تو نہیں مورب مائے کا تو اسے کہیں گے آپ پر پڑھ چکے ہیں کہ اسے رفع کہیں گے اگر وہ مبنی کلمات میں کوئی پیش آ رہا ہو ہم کہیں گے اسے زم اور جس پر ہو زم جس پر ہو سے کہیں گے کہ یہ مبنی برزم ہے یا مبنی عالی الزم ہے جیسے اما بعد میں دال کا پیش زم اور باغدو میں باغدو مبنی عالی الزم ہے اما بعد دیکھیں اس مثال میں دال پر جو زم ہے دال پر جو پیش ہے اسے زم کہیں گے کیوں کیونکہ یہ ایک مبنی پر یہ پیش ایک مبنی پر آ رہا ہے اور آپ نے پڑھا کہ مبنی کے اوپر جب زم آتا ہے جب پیش آتا ہے تو اسے زم کہتے ہیں اسی وجہ سے یہاں پہ جو پیش آ رہا ہے باغدو میں اسے زم کہیں گے اور باغد کو کہیں گے کہ یہ مبنی عالی الزم ہے مبنی برزم ہے کیوں کیونکہ آپ نے پڑھا جس پر زم ہو اسے مبنی برزم یا مبنی عالی الزم کہتے ہیں نمبر دو زبر کو فتحہ اور جس مبنی پر فتحہ ہو اسے مبنی برفتح یا مبنی عالی الزم کہتے ہیں زبر کو فتحہ نہیں زبر کو فتحہ اور جس مبنی پر فتح ہو اسے مبنی برفتح یا مبنی عالی الزم کہتے ہیں مثال دیکھیں جیسے انہ میں نون کا زبر فتح اور انہ مبنی عالی الزم ہے انہ کیونکہ یہ مبنی ہے اس لیے اس پر جو زبر آ رہا ہے ہم اسے فتح کہیں گے اسے ہم نصب نہیں کہیں گے کیونکہ آپ نے پڑا ہے نصب یہ معرب کے عراب کا نام ہے اور انہا ہے مبنی جب مبنی ہے تو اس کے عراب کا جو نام ہوگا ہم اسے کہیں گے وہ نام دیں گے اور مبنی کے عراب کے نام میں سے جب نصب آئے جب زبر آئے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ فتح ہے تو اس لئے ہم کیا کہیں گے کہ انہا کے اوپر جو زبر ہے اسے کہیں گے یہ فتح ہے اور انہا کو کہیں گے کہ یہ مبنی علال فتح ہے یعنی مبنی بر فتح ہے نمبر تین زیر کو کسر اور جس مبنی پر کسر ہو اسے مبنی بر کسر یا مبنی علال کسر کہتے ہیں جیسے امسی میں سین کا زیر کسر اور امسی مبنی علال کسر ہے لفظ امسی میں سین پر جو زیر ہے اسے ہم کسر کہیں گے کیونکہ یہ مبنی پر آ رہا ہے یہ زیر اور مبنی پر جب زیر آتا ہے تو اسے کسر کہتے ہیں اسے مجرور یا اسے جر نہیں کہتے نیز لفظِ امسی کو کیا کہیں گے کہیں گے کہ یہ مبنی عدل کسر ہے یا یہ کہیں گے کہ یہ مبنی برکسر ہے نمبر چار حرکت نہ ہونے کو سکون اور جس مبنی پر سکون ہو اسے مبنی برسکون یا مبنی عدل سکون کہتے ہیں جیسے اذن مبنی برسکون ہے آپ نے پڑھا تھا کہ مورب میں اگر ساکین ہو مورب میں اگر حرکت نہ ہو تو اس وقت کیا کہتے ہیں مورب میں کہ وہ جزم ہے مورب میں حرکت نہ ہونے کو جزم جس پر حرکت نہ ہو اسے کہتے ہیں یہ مجزوم ہے اور مبنی میں حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں سکون اور جس پر حرکت نہ ہو اسے کہیں گے یہ کیا ہے مبنی برسکون ہے یا مبنی عالت سکون ہے یہ مبنی کا عراب یہاں تک بیان کیے اور یہاں سے کچھ تنبیہ بیان کر رہے ہیں سماعت فرمائیں تنبیہ نمبر ایک زمہ فتحہ اور کسرہ کا اطلاق عمومت مبنی کلمات کی حرکات پر ہوتا ہے لیکن قلیل طور پر ان کا اطلاق مورب کلمات کے عراب پر بھی کیا جاتا ہے دیکھیں اس میں گور کریں یہ ہے زمہ فتحہ کسرہ اور مبنی کلمات کے جو عراب بیان کیا وہ کیا تھا زمہ فتحہ اور کسر تھوڑا فرق ہے زمہ فتحہ اور کسرہ کے آخر میں ہا نہیں ہے زمہ فتحہ کسرہ کے آخر میں ہا ہے اور زمہ فتحہ کسرہ کا اطلاق اکثر مبنیات پر ہی ہوتا ہے لیکن بعض اوقات کبھی کبھی موربات پر بھی ہوتا ہے مورب کے عراب پر بھی ہوتا ہے لیکن زمہ فتحہ اور کسرہ کا اطلاق کبھی بھی مورب کے عراب پر نہیں ہوتا ان کا اطلاق ہمیشہ مبنی کے عراب پر ہی ہوتا ہے تو زم فتح اور قصر کا اطلاق عمومی طور پر مبنی کلمات کے حرکات پر ہوتا ہے لیکن قلیل طور پر اس کا اطلاق معرب کلمات کے عراب پر بھی کیا جاتا ہے یعنی رفعہ نصب اور جر حرکات اور حروف عرابیہ کے ساتھ خاص ہیں اور زم فتح اور قصر حرکات بینائیہ کے ساتھ خاص ہیں ہی سے بتلا رہے ہیں کہ اب جو پڑے اوپر اس کا حاصل لیہ ہم بتلا رہے ہیں کہ رفعہ نصب اور جر یہ حروف اور حرکت عرابیہ کے ساتھ خاص ہیں معرب کے عراب کے ساتھ یہ خاص ہیں نصب جر اور رفعہ نصب اور جر یہ کہا ہے یہ معرب کے عراب کے ساتھ خاص ہیں اور زم فتح اور قصر یہ مبنیات کے عراب کے ساتھ خاص ہیں اور زمہ فتحہ قصرہ کا اطلاق عام طور پر مبنیات پر ہوتا ہے کبھی کبھی معربات پر ہوتا ہے نمبر دو تنبیح نمبر دو معرب یا مبنی کلمے کی ابتداء معرب یا مبنی کلمے کی ابتدائی یا درمیانی حرف کے زبر زر اور پیش کو زم قصر اور فتح کہتے ہیں معرب کلمہ ہو اور اس کا ابتدائی حرف میں کوئی حرکت آ رہا ہو یا اس کے درمیانی حرف میں کوئی حرکت آ رہی ہو تو اگر زم آ رہا ہے اگر وہاں پہ پیش آ رہا ہے تو کہیں گے کہ زم ہے اگر وہاں پہ زبر آ رہا ہے کہیں گے کہ یہ فتح ہے اور وہاں پہ اگر زر آ رہا ہے تو کہیں گے کہ قصر ہے یعنی الحاصل یہ کہ کلمہ کچھ بھی ہو مغرب ہو یا مبنی ہو اگر اس کے شروع میں یا اس کے درمیان میں کوئی حرف آ رہا ہے جس میں زبر زیر پیش آ رہے ہیں تو وہاں پہ مبنی کلمات کے عراب کا جو نام ہے اس سے ہم اطلاع کریں گے کیونکہ مغرب کلمات میں جو عراب ظاہر ہوتا ہے وہ آخر میں ظاہر ہوتا ہے اور مغرب کلمات کے عراب کا نام جو دیا گیا ہے وہ صرف آخر کے عراب کا نام ہے یعنی ہم جو کہتے ہیں مغرب کلمات کے عظم پیش کو ہم کہتے ہیں رفعہ اور اس کے زیر کو کہتے ہیں جر اور اس کے فتحہ کو کہتے ہیں اس کے زبر کو کہتے ہیں یہاں پہ منصوب نصب کہتے ہیں یہ کی صورت میں ہے اس کے آخری عراب کے صورت میں ہے آخری جو حرف ہوگا اس پہ جو عراب ہوگا اگر وہ اعراب پیش ہے تو ہم اسے رفعہ کہیں گے اگر وہ اعراب جر ہے کسرا ہے تو اسے جر کہیں گے اور اعراب اگر فتحہ ہے یعنی زبر ہے تو اسے کہیں گے کہ یہ منصوب ہے لیکن اگر اس سے پہلے والے حرف میں اگر اسے مورب کیوں نہ ہو وہ کلمہ مورب کیوں نہ ہو مورب کے شروع میں یا اس کے درمیان میں اگر وہاں پہ حرکت آئے تو اس حرکت پر ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ یہ زم ہے فتح ہے قصد ہے اس طرح کہیں گے یعنی جو مبنیات کے جو عراب کا نام تھا اس عراب کا نام اطلاق کریں گے دیکھیں مورب یا مبنی کلمے کی کلمے کے ابتدائی یا درمیانی حرف کے زبر زیر اور پیش کو زم فتح اور قصد کہا جاتا ہے اور خود اس حرف کو مضموم مفتو اور مقصور کہتے ہیں جس حرف پر زم ہو اسے مضموم جس حرف پر فتح ہو اسے مفتو اور جس حرف پر قصد ہو اسے مقصور کہا جاتا ہے لبزن ظاہر ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے عراب کے اقسام اس سے پہلے عراب کے اقسام آپ کو بیان کیے تھے وہ عراب کے اقسام جو بیان کیے تھے وہ حرف یا حرکت کے اعتبار سے تھا یعنی وہاں پہ عراب حرکتی ہے یا حرف ہے اس اعتبار سے انہوں نے ایراب کی اقسم کو بیان کیا تھا اب یہاں پہ ایراب کی اقسم بیان کر رہے ہیں کہ ایراب لفظ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے ایراب کا تلفز ہو سکتا ہے یعنی ہم کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں اس صورت میں بیان کر رہے ہیں اس اعتبار سے ایراب کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک لفظی نمبر دو تقدیری نمبر ایک ایراب لفظی کی تعریف وہ ایراب جو لفظوں میں ظاہر ہو جیسے ربیح زیدن فی تجارتی ہی اس مثال میں زیدن پر آنے والا اعراب لفظی ہے مثال دیکھیں ربیح زیدن فی تجارتی ہی اس مثال میں زیدن پر جو اعراب آ رہا ہے ہم اس کا تلفز کر سکتے ہیں وہ لفظ میں آ سکتا ہے اسی وجہ سے اس کا اعراب اعراب لفظی ہے اعراب تقدری کی تعریف کر رہے ہیں وہ اعراب جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو جیسے قلم اللہ موسیٰ اس مثال میں موسیٰ کا اعراب تقدری ہے کیونکہ اس کا اعراب لفظوں میں ظاہر نہیں ہو رہا دیکھیں اس مثال میں قلم اللہ موسیٰ میں موسیٰ پر جو اعراب ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا حالانکہ وہ تو ظاہر نہیں رہا ہے یعنی اس کے آخر میں کیونکہ علیف ہے کیونکہ یہ اس میں مقصور ہے اس کے آخر میں علیف مقصورہ ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ علیف حرکت کو قبول نہیں کرتا اسی وجہ سے اس میں عراب ظاہر نہیں ہو رہا جب ظاہر نہیں ہو رہا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ عراب تقدیری ہے اب آئیے ہم مشق کتب چلتے ہیں مشق کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوال نمبر ایک مندرجہ ذیل جملوں میں سے عامل اور معامول الگ الگ کریں نیز یہ بتائیں کہ عامل لفظی ہے یا معنوی عامل لفظی یا معنوی اس سے پہلے والے سبق میں آپ پڑے تھے کہ عامل لفظی کسے کہتے ہیں عامل معنوی کسے کہتے ہیں اس کا حاصل یہ کہ جہاں پہ عامل کو ہم لفظ میں لا سکتے ہیں عامل کا تلفز کر سکتے ہیں وہ عامل لفظی ہے اور اگر تلفز نہیں کر سکتے ہیں تو عامل معنوی ہے تو دیکھیں نمبر ایک تیقیبہ زیدن اس مثال میں تغیبہ زیدن میں تغیبہ غامل ہے کیونکہ تغیبہ کی وجہ سے زید کا آخر بدل رہا ہے تو تغیبہ کیا ہوا؟ غامل اور تغیبہ کا تلفز کیونکہ ہم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لفظ میں آ سکتا ہے اس لیے تغیبہ غامل لفظی ہے زیدن یہ معمول ہے کیونکہ اس میں زیدن میں تغیر ہو رہا ہے عامل کی وجہ سے زید کا آخر بدل رہا ہے نمبر دو زید قائم اس مثال میں جو عامل ہے وہ محذوف ہے محذوف یعنی عامل جو ہے وہ ابتداء ہے جو کہ عامل معنوی ہے مرتداء کا عامل ہمیشہ عامل معنوی ہوتا ہے اسی طرح خبر کا عامل بھی اگرچہ خبر کے عامل کے بارے میں اختلاف ہے آپ آگے پڑھیں گے لیکن آپ یہاں سمجھیں کہ مبتدہ اور خبر کا جو عامل ہے وہ عامل معنوی ہوتا ہے اور وہ ہے ابتداء تو یہاں پہ زید قائمون میں دونوں زیدن بھی اور قائمون بھی دونوں معمول ہیں اور ان کے عامل جو ہیں وہ محذوف ہیں اور وہ ہے ابتداء نمبر تین شریبتو روبن اس مثال میں شریبتو عامل ہے کیونکہ شریبتو کی وجہ سے روبن کے آخر میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے شریبتو یہ روبن کے عراب کا سبب ہے شریبتو کی وجہ سے روبن منصوب ہے تو شریبتو کیا ہوا عامل اور شریبتو کا ہم تلفز کر رہے ہیں شریبتو لفظ میں آ سکتا ہے اس وجہ سے شریبتو کیا ہوا عامل لفظی اور روبن معمول ہے کیونکہ اس میں تبدیلی ہو رہی ہے نمبر چار نسیعہ خالدن اس مثال میں نسیعہ خالدن میں نسیعہ عامل ہے کیوں نسیعہ کی وجہ سے خالد کے آخر میں تغیر ہو رہی ہے تبدیلی ہو رہی ہے تو نسیعہ کیا ہوا گیا عامل اور نسیعہ کا تلفز ہم کر سکتے ہیں نسیعہ کو ہم لفظ ملا سکتے ہیں اس وجہ سے نسیعہ عامل لفظی ہوا اور خالدن معمول ہے کیونکہ اس میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے نمبر پانچ زیدن فی الطریق زیدن اس کا عامل معنوی ہے جو کہ ابتدا ہے اور زیدن معمول ہے فی الطریق میں فی یہ حرف جر ہے اور یہ عامل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے لفظ طریق میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے تو فی عامل ہے اور اس کا ہم تلفز کر سکتے ہیں اس وجہ سے یہ عامل لفظی ہے اور الطریق یہ معمول ہے کیونکہ اس کے آخیمت تبدیلی واقع ہو رہی ہے آئیے دوسرا سوال ہم حل کرتے ہیں سوال نمبر دو اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت والے اسما الگ الگ کریں کچھ یہاں پہ اسما ذکری کیے جائیں گے ذکری کیے گئے ہیں ان میں سے کون سا ایسا لفظ ہے کون سا ایسا اسم ہے جس میں اعراب بالحرف آتا ہے اور کس میں اعراب بالحرکت آتا ہے اسے بتلانا ہے سب سے پہلا لفظ ہے مسلمون مسلمون میں اعراب بالحرکت ہے اعراب بالحرف نہیں ہے کیونکہ اس کے آخر میں دو پیش ہے اور دو پیش اعراب بالحرکت کے اعراب میں سے ہے یعنی جہاں پہ دوپیش ہوتا ہے تو وہ ایرابی الحرکت ہی ہوتا ہے مسلمونہ مسلمونہ میں بھی مسلمونہ یہاں پہ ایرابی الحرف ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں جو واو آ رہا ہے اور حالت رفعی میں مسلمونہ ہے حالت نسبی میں مسلمینہ آئے گا تو وہاں پہ تبدیلی جو ہوگی وہ واو اور یا کی ہوگی مسلمونہ جمعہ کے سرگے میں واو اور یا کے ذریعے تبدیلی ہوتی ہے واو اور یا کے ذریعے سے ایراب آتا ہے تو یہاں پہ مسلمونہ میں ایراب یہ ایرابی الحرف ہے کیونکہ یہاں پہ حرف کے ذریعے سے ایراب آیا ہے ابو کا میں بھی ایرابی الحرف ہے کیونکہ یہاں پہ جو ایراب ہے وہ ہے واو رجلانے یہ بھی ایرابی الحرف ہے کیونکہ آخر میں یہ ایراب کے طور پر آیا ہے یعنی حالت رفعی میں رجلانے آتا ہے حالت نسبی میں رجلعینی آتا ہے اور جریم بھی رجلعینی آتا ہے تو یہ حرف کے ذریعے سے اس کا عراب بدلتا ہے جب ہم عراب میں تغیر ہوتی ہے تو حرف کے ذریعے سے تغیر ہوتی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ رجلعانے میں جو عراب ہے عراب الحرف ہے عراب الحرکت نہیں ہے کتاب ان اس میں عراب الحرکت ہے کیونکہ آخر میں دو پیش ہے اور آپ نے پڑھا کہ دو پیش یہ عراب الحرکت میں سے ہے اجاستن ابھی عراب الحرکت میں سے ہے کیونکہ آخر میں دو پیش ہے اس طرح فیلن ابھی عراب الحرکت میں سے ہے اور اخوہو اس مثال میں اخوہو اس مثال میں عراب الحرف ہے کیونکہ اس کے آخر میں جو واؤ ہے وہ بطور عراب آیا ہے یہاں پہ عراب واؤ ہے جو کہ حرف ہے جو حرکت نہیں ہے اس لئے یہ عراب الحرف ہے انا کے حرکت سوال نمبر تین معرب اور مبنی الہدہ الہدہ کریں اب یہاں کچھ الفاظ ذکر کریں گے اس میں معرب اور مبنی کون ہے اس کو الہدہ الہدہ کرنا ہے نمبر ایک جا آ زیدن اس مثال میں زید معرب نہیں ہے معرب ہے مبنی نہیں ہے کیونکہ زید کا آخر بدلتا رہتا ہے زید کا آخر آمیر کی وجہ سے بدل جاتا ہے تو اسے معلوم کیا ہوا کہ زید یہ معرب ہے مبنی نہیں ہے آپ نے پڑا ہے معرب وہ ہے جس کا آخر آمیر کی وجہ سے بدل جاتا ہے نمبر دو ذالک زیدن اس مثال میں بھی زید یہ معرب ہے کیونکہ اس کا آخر بدلتا ہے نمبر تین رعائیتو من ضربکا اس مثال میں رعائیتو من ضربکا اس مثال میں من ضربکا مکمل جملہ بن کر کے یہ یہاں پہ مفعل واقع ہو رہا ہے جو کہ مبنی ہے کیونکہ من ضربکا اس کا آخر نہیں بدلتا یہ مکمل جملہ ہے اور جملہ مبنیات میں سے ہے آپ رعائیتو لائیں یا جاہا لائیں یا نظرتو لائیں لیکن اس کے آخر میں من ضربکا جو ہے وہ جیسے کا ویسا ہی رہے گا اس میں کوئی تغییر نہیں ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ من ضربکا یہ مبنی ہے اس مثال میں سعید یہ مغرب ہے کیونکہ اس کا آخر عامل کے وجہ سے بدل جاتا ہے غلام زیدین قائمون اس میں بھی قائمون مغرب ہے تمام کے تمام میں پہ مغرب ہیں ادخلو ادخلو فیل اس میں ادخلو فیل یہ بھی مغرب ہے کیونکہ اس کے آخر میں بھی تبدیل واقع ہوتی ہے سیرتو من البسراتی للکوفہ اگر یہاں پہ سیرتو من البسراتی للکوفہ میں بسرہ یہ بھی مغرب ہے کوفہ یہ بھی مغرب ہے کیونکہ ان کا ایراب عامل کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے اور ذربتو اس مثال میں حال زمیر جو ہے تا کے بعد جو زمیر مفہول ہے حال زمیر وہ مبنی ہے کیونکہ اس میں تغیر نہیں ہوتا حلیل جووالو غیرو جدیدن جدیدن اس مثال میں جووال بھی مغرب ہے غیرو جدیدن بھی مغرب ہے کیونکہ دونوں کے عراب بدلتا رہتا ہے اس طرح آز زیدن نائمون میں دونوں مغرب ہیں زیدن بھی مغرب ہے نائمون بھی مغرب ہے ہم نے صرف جو معمول تھے ان کے بارے میں حل کیا کہ وہ مغرب ہیں یا مبنی ہیں اور اگر عامل کے بارے میں دیکھیں تو جاہا یہ مبنی ہے کیونکہ یہ فعل ماضی ہے آپ ابھی مبنی کے اقسامات جو اقسام ہے مبنی کے کچھ اقسام ہیں آپ اسے نہیں پڑے ہیں آپ اگر اسے پڑیں گے تو آپ کو وہاں بتلایا جائے گا کہ جاہا یعنی فعل ماضی یہ مبنی کی قسم سے ہے تو جاہا فعل ماضی ہے اس لئے جاہا کیا ہوگا مبنی ہوگا پہلی مثال میں دوسری مثال میں ذالی کا یہ بھی مبنی ہوگا کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے مبہمات میں سے ہے تو یہ بھی مبنی ہوگا اور تیسری مثال میں رائے تو یہ بھی فعل ماضی ہے تو یہ بھی مبنی ہوگا چوتھی مثال میں جو ہوا ہے جو عامل ہوا جو ہے وہ بھی مبنی ہوگا کیونکہ وہ زمیر ہے اور زمیر تو مبنی ہوتی ہے مبنی کے اقسام میں سے ہے پانچ بھی مثال میں غلام ہوئی تو مورا بھی ہے چھتی مثال کے بعد ہو چکی کہ قیدر خلو یہ معرب ہے اس کا آخری بدل جاتا ہے لم یا لن وغیرے داخل ہوتے ہیں تو اس کا آخر بدلتا ہے صرف تو یہ فعل ماضی ہے تو یہ بھی مبنی ہوگا مذرب تو یہ بھی مبنی ہوگا اس طرح مثال نمبر نو میں جو حل ہے یہ تو حرف ہے اور حرف تمام حروف مبنیات کے قسم سے ہیں اس لئے یہ بھی مبنی ہوگا ہمذرب بھی مبنی ہوگا کیونکہ یہ بھی حرف ہے آپ مبنی کا اقسام انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے کہ مبنی کی کتنی اقسام ہیں اور کیا کیا ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر کہیں کوئی کمی پائیں تو اسے پور کرنے کے لئے اسے اس میں جو خامیاں ہوں یا کمیاں ہوں اسے ہم اصلاح کریں اس کے لئے آپ ہمیں مشورہ دیجئے اچھے مشورے سے ہمیں نوازیے انشاءاللہ عز و جل ہم اسے آپ کے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اسے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے صلو علی حبیب صلو علی حبیب صلو علی حبیب